ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مدللہ ومن يدلل فلا هادیلہ واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا واشهدو ان محمد عبوه ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم والذی خلقكم من نفس واعفدت وخلق منها دوجہا وبث منهما رجالا کسیر ونساها واتقوا اللہ الذي تسالون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اسلح لكم عمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطیل اللہ ورسوله فقد فاز قوزا عظیما اما بعد فإن خیر الہدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل مور محدثاتها وکل محدثت بدعا وکل بذات دلالة وکل دلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم اللاخر دینی بھائیو اسلامی ماں اور بہنوں آج آپ کے خاردھر میں اس مسجدِ توحید کی افضلتا کے موقع پر سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کا اصل شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہم آپ پہلے توحید کو یہاں اپنا گھر بنا کر کے اس نے اپنی بندگی کی توفیق بھی ہے دنیا میں لوگ بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں بڑے نمائع کام کرتے ہیں لوگ ان کے کاموں کا چرچہ اور ان کی تشریر کرتے ہیں لیکن دنیا میں اس سے بہتر کوئی کام نہیں کہ اللہ کی بندگی اور عبادت اور اس کی اطاعت اور اس کے ذکر اور اس کے وزیفے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے اور حلال و حرام کے مسائل کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی اللہ کا گھر بنایا جائے آپ سوچئے روح زمین پر جب مسجدیں سب سے محبوب ہیں اللہ کو تو مسجدوں کے بنانے سے بڑا کوئی محبوب عمل بھی نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روح زمین پر سب سے بہتر جگہ کون ہے تو آپ نے فرمایا اور آپ نے ایسے ہی فرمایا روح زمین پر سب سے بہتر زمین کا حصہ روح زمین پر سب سے بہتر جگہ وہ جگہ ہیں جو اللہ کی مسجدیں ہیں اور ایسے ہی سب سے بہتر جگہیں روح زمین پر بازار ہیں اب آپ بتائیے اس سے بہتر کوئی جگہ کیسے ہو سکتی ہے جہاں صرف اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہو جہاں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہو جہاں صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہو جو خالص ہو جسے دنیا داریوں کے لیے اور اسی طرح کاروبار کے لیے دنیا کے مسائل کے لیے نہیں بنایا جاتا در حقیقت مسجد بنای جاتی ہے اللہ کی بندگی کے لیے اسی لیے مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہی بلند ہوتا ہے مسجدوں میں اللہ کی بندگی ہوتی ہے اس کی عبادت ہوتی ہے ایسے ہی اگر مسجدوں میں کوئی کلمہ بلند ہوتا ہے کوئی آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے توہید کی آواز ہے اللہ کے ذکر کی آواز ہے اللہ تعالیٰ کے دین اور حلال و حرام کی بات بلند ہوتی ہے ورنہ آپ دیکھیں مسجدوں میں ہم بحث تقرار نہیں کر سکتے اپنے دنیا کے مسائل کو لے کر کے ہم جھگڑ نہیں کر سکتے ہم دنیا کے معاملات کو لا کر کے چھوٹے ہو یا بڑے ہو کوئی تجارتی کام نہیں کر سکتے کوئی بیجنس ورک یہاں نہیں ہو سکتا حتیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی کوئی چیز گم ہو گئی ہو کسی کی تو مسجد میں آ کر کے اس کو اعلان بھی نہ کرے آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا کوئی اعلان مسجد میں کرتا ہے کسی گم شدہ چیز کی تلاش کے لیے تو بلکہ تم اوپر سے کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گم ہوئی چیز تمہیں نہ دے نہ ملائے تمہیں نہ ملائے کیوں مسجدیں اس لیے نہیں ہیں تو مسجد اس لیے ہے مسجد اس لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے اس لیے دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کے لیے اپنی طرف نسبت کی سب کچھ تو اللہ کا ہے دنیا کا ذرہ ذرہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز ساری چیزیں تو اللہ کی ہیں لیکن مسجدوں کے لیے کہا کہ یہ بیت اللہ ہیں مسجدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدیں اللہ کی ہیں تو مسجدوں کی عزت بڑھانے کے لیے مسجدوں کی عظمت بتانے کے لیے مسجدوں کا مقام بتانے کے لیے اس لیے مسجدوں میں جن کا دل لگا ہے مسجدوں میں مسجدوں کی تعمیر میں مسجدوں کو آباد رکھنے میں مسجدوں کی تعمیر کا معنی یہ ہے کہ مسجدوں کو بنایا جائے مسجدوں کو بنانے کے لیے جو عمل ہے وہ کیا جائے اور دوسرا معنی مسجدوں کی تعمیر ایک کا یہ ہے کہ مسجدوں کو جس مقصد کے لئے بنایا گیا ہے اس مقصد کے لئے مسجدوں کو عباد کیا جائے اصل مقصد تو مسجدوں کو عباد کرنا ہے اللہ کی بندگی اس کے ذکر کے لئے تو مسجدوں کو بنایا بھی جاتا اس لئے دونوں کی اہمیت ہے اور دونوں معنی ہے اس حدیث پاک میں یا قرآن پاک کی آیات میں جہاں مساجد کی تعمیر کیلئے اللہ تعالیٰ نے اُبھارہ ہے اور گواہی دی ہے کہ مومن مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے مومن مرد مومن عورتیں یہ مسجدوں کی تعمیر میں ان کے ایمان کا رول کام کرتا ہے ایمان ان کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے اللہ کا گھر بناتے ہیں اللہ کا گھر ایمان والے اور ایمانی جذبے سے بناتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا گھر بنانے کے لیے ایمان والوں کے ہاں جو جذبہ ہوتا ہے دنیا کی کسی عمل میں وہ جذبہ نہیں ہوتا کیوں ان کے دل میں جن کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت اور شوق ہوتا ہے وہ مسجد کے بنانے کے لیے سرشار ہوتے ہیں انہیں نشاط حاصل ہوتی ہے انہیں اندر سے قوت حاصل ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی برکت ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں مسجدیں مسجدیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہیں مسجدیں اللہ کی بندگی کے اور اس کی عبادت کے لیے ہیں خالص اطاعت کے لیے ہیں اسی لیے مسجدوں میں جو کچھ مسجدوں کو بنانے میں مسجدوں کو آباب کرنے میں مسجدوں کے اندر اٹھنے بیٹھنے میں جو خیر برکت ہے اور کہیں نہیں ہے حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے بندے اللہ کے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر اترتی ہے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی خصوصیت بھی یہ ہے کہ یہ اللہ کے گھر میں جب بیٹھتے ہیں اور وہاں ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے اور جوڑا جاتا ہے لوگوں کو مسجدوں کے کام مسجدوں کے رول کے ساتھ آپ دیکھیں ان کا رول کتنا بڑا ہے ان کا رول اتنا بڑا ہے کہ شہادتیں کی گواہی دینے کے بعد شہادتیں کی گواہی دینا ہے یہ ایمان اور اسلام کی بنیاد ہے اس کے بعد سب سے بڑا افضل عمل کون ہے صلاة ہے صلاة کا قیام ہے نماز کو قائم کرنا ہے اس کے لئے جابتہ یہ ہے کہ اللہ کا گھر بنایا جائے اور محلے اور آس پاس پڑوس کے لوگ اس میں اکٹھا ہو کر کے اللہ کی بندگی کریں نماز قائم کریں توحید کی گواہی دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا اکیلہ اللہ معبود برحق ہے اس کے سوا جتنوں کی عبادتیں ہو رہی ہیں روح زمین پر دنیا کی کسی خطے میں یہ ساری عبادتیں باطل ہیں اللہ ہی کی عبادت صرف حق ہے اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں انسانیت کے لئے اسوے حسنہ ہیں آپ نمونہ ہیں آپ موڈل ہیں اس بات کی گواہی دینا یہ آصلہ ہے اس کے باہر بغیر کوئی چیز قبول نہیں نماز بھی قبول نہیں اگر آدمی اسی ایمان پر نماز قائم نہیں کرتا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاف کو ایمن بھیجتے ہیں کہتے ہیں جاؤ دعوت دو ان کو اور دعوت دو پہلے لا الہ الا اللہ کی حسطید خالص کی اور جب اسے یہ مان لیں جب اس بات کو اس توحید کی دعوت کو قبول کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے جتنوں کی عبادت ہوتی ہوں چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ رسول ہوں چاہے چھوٹے بڑے ہوں شجر و حجر ہوں کچھ بھی ہوں جن کی بھی بندگی اور عبادت ہوتی ہے سب باطل ہے جب اس سچائی کو مان لیں جو دنیا اور روح زمین کی کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے تب انہیں کہوں نماز پڑھنے کے لئے تب انہیں کہوں نماز پڑھنے کے لئے نماز زکاة دنیا کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے ہاں جب تک ایمان نہ ہو ایمان کے بعد دیکھئے شہادتین کے بعد سب سے بڑا عمل کیا ہے صلات کا قائم کرنا اس کے لئے اللہ کا گھر بنانے کی ضرورت کیونکہ مسلمان آزاد نہیں ہے مجبوریوں کے بغیر کہ وہ اپنے اکیلے نماز خائم کرے اکیلے فرائض کی پابندی تنہا اکیلے اکیلے کر لے اپنے اپنے گھروں میں لوگ نماز پڑھیں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا مسجد بنانے سے پہلے آپ نے کوئی کام نہیں کیا محلے کے لوگ علاقے کے لوگ بہت سارے حوالے اور بہت ساری مشکلات کی باتیں کرتے ہیں جہاں دس دس بیس بیس پچیس پچیس پچاس پچاس لوگ بستے ہیں ان کے محلے میں مسجد کیسے بنے گی جس محلے اور بستی میں جس دھنگ سے بھی لوگ آباد ہیں چاہے وہ کرایہ دار ہوں چاہے وہ اپنے رہائش کی مالکانہ حق رکھتے ہو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے لئے وہ اللہ کی بندگی کے لئے اللہ کا گھر بنائیں سب مل کر کے بنائیں کیوں؟ اس لئے سب بنائیں کہ یہ پہلا ان کے اوپر واجب ہے کہ جس بستی میں رہتے ہیں وہاں ایک ہو کر کے اکٹھا ہو کر کے اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اس کے لئے اللہ کا گھر بنانا ہے اس لئے آپ سب اور جو بھائی بھی اس مسجد کے قیام میں حصے دار ہیں اللہ کے فضل اور توفیق کے بعد وہ سب ہم سب کی طرف سے شکریہ کہ مستحق ہیں ہم سب کو دعا کرنی چاہیے ان کے لئے کہ اللہ تعالی ان کی چھوٹی بڑی قربانی تعاون ان کی دعائیں اور ان کا حسن عمل اللہ تعالی قبول فرمائے اور غیر مسلموں نے بھی جو ہمدردی کے ساتھ اس اللہ کے گھر کو قائم کرنے کے لئے آپ کا تعاون کیا ہے ذمہ داروں کا تعاون کیا ہے ان کے لئے بھی ہم دعا کریں سب سے بڑی دعا ان کے لئے ہدایت کی دعا ہے اور ہدایت اگر انہیں نہیں ملتی تو اس نیکی فراللہ تعالی انہیں دنیا میں بدلہ دے کیونکہ کسی بھی بھلائی کا بدلہ ایمان کے بغیر اگر ملنے والا ہے تو صرف دنیا میں ملنے والا ہے آخرت میں نہیں ملے گا تو ان کے لئے بھی ہم دعا کریں اور ان کی فکر کریں اور مسجد کا جو رول ہے وہ رول یہ ہے کہ مسجد کی دعوتِ توحید مسجد کا دعوتِ اخلاق مسجد سے ریل ہونے والا کیریکٹر مسجد سے بننے والا اخلاق بزرگوں کا بوڑوں کا ہماری بیٹیوں کا بہنوں کا ہماری ماںوں کا اپنے محلے اور سماج میں اپنے اور نار مسلم کے لئے اتنا بلند ہو کہ وہ سمجھیں کہ مسجد ایک کیریکٹر پیدا کرتا ہے سماج کے لئے مسجد ایک درد دردی پیدا کرتی ہے مسجد کا مشن ہی ہے یہ اللہ کا اللہ کا مشن اللہ کے گھروں سے اثر میں اٹھتا ہے اور وہ اللہ کے بندوں کے لئے چلتا ہے وہ اس لئے چلتا ہے کہ اللہ کے بندے ہدایتِ توفیق سے جڑ جائیں ہدایتِ الٰہی سے جڑ جائیں توفیقِ الٰہی کے مستعق ہو جائیں یہ اس لئے یہ مشن ہے اور کبھی اللہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو کہ وہ ہدایت سے محروم ہو جائیں ہدایت سے محروم ہو جائیں کبھی نہیں چاہتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور انبیاء کو اور انبیاء کی راہ پر سنتوں پر چلنے والے علماء کو ان کے میراث کے حاملین کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی دل دماغ ایسی ہی صفت اور خوبی دیتا ہے کہ وہ اپنوں کے لئے تو بے پناہ مہربان ہوتے ہیں لیکن غیروں کے لئے بھی ان کے ہاں رحمت ان کے ہاں لگاؤ ایسے ہی ہوتا ہے آپ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے اپنے صحابہ کو اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے کہ اللہ تعالی اللہ تعالی ایک عورت کے گود میں وہ بچہ آ جائے جو گم ہو گیا ہو اور وہ چمٹا لے اور اسے چمٹا کر کے دودھ پیلانا شروع کر دی دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا اور پھر وہ عورت پا گئی اور اس کے بعد بھرپور محبت کے ساتھ چمٹا لیا اس نے اپنے چینے سے اور دودھ پیلانے لگی ایک مناسبت تھی ایسی ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو اس عورت کو اس بچے کے ساتھ کتنی محبت ہے لیکن آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی کو اس سے بھی زیادہ محبت ہے اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے تو جو یہ محبت پیدا اللہ تعالی نے اسی لیے اس محبت کی بنیاد پر محبت کی بہت ساری شکلیں ہیں صورتیں ہیں ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے وہی لگاؤ تھا لگاؤ رکھنا ہے باتیں بڑھ جاتی ہیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک دعوت ہے یہ یہ اللہ تعالی کا گھر ہے تو اللہ تعالی کا گھر اللہ کی بندگی کے لیے ہے اور یہ درحقیقت ہماری اپنی تعمیر کے لیے ہے ہمارے بچوں کی تعمیر اور تربیت کے لیے ہے یہ پہلا مدرسہ ہے یہ تربیت قدا ہے یہ پہلی سمجھ لیجے یہ گود ہے یعنی یہ گود ہے جس میں پرورش پاتی ہے کمیونٹی کمیونٹی کے بچے کمیونٹی کے چھوٹے بڑے یہاں جو پرورش ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے ذہنسازی ہوتی ہے دل و دماغ اخلاق وہ بنایا جاتا ہے وہ کئی ممکن نہیں ہے اسی لیے بڑوں کو تو پابند کر دیا گیا کی بڑوں کے لیے لازم ہے جن کے پاس شرعی عزم نہیں انہیں اللہ کے گھر میں آنا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیں آپ کے اصحاب کی اور آپ کے صحابیات کی صفات دیکھیں مجیدوں میں آتی تھی بچوں کو ساتھ دیکھیں آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ دیکھیں ایک طریقہ آپ کا حضرت ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامہ بنت ابو لاز کو کندے میں بٹھا کر کے لوگوں کی امامت کرا رہے ہیں کندے پر امامہ کو بٹھا کر کے جو آپ کی بیٹی زینب کی بیٹی ہے آپ کے داماد ابو لاز کی بیٹی ہے آپ کی نواسی ہے آپ کندے پر بٹھا کر کے آپ ایسا سمجھئے کہ ایک طرح سے گود پر لے کر کے آپ نواس پڑھا رہے ہیں رکوں میں جاتے ہیں بغل پر بٹھا دیتے ہیں اتار دیتے ہیں کندے سے سجدہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر اٹھا لیتے ہیں آپ سوچئے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات آتی تھی آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کی نیت ہوتی تھی لمبی نماز پڑھانے کی اور پھر آپ نماز کو بیچ نماز میں نماز چل رہی ہے نماز کا پیریٹ چل رہا ہے آپ بیچ نماز میں نماز مختصر کر دیتے تھے شارٹ کر دیتے تھے چون کر دیتے تھے پیچھے عورتیں ہیں بچے کی رونے کی آواز آپ سنتے ہیں آپ مختصر کر دیتے ہیں کہ بچہ روے گا رو رہا ہے ماں کو شاک گجرے گا بچہ جب روتا ہے تو ماں کو کتری تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے بچے کو بھالا لیں پھسلا لیں اس کو چھپ کر دیں اس کو منا لیں یہ ماں کی ممتہ اور محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کے لیے بچے کا رونا مشقت نہ بن جائے تو آپ حالت نماز میں ارادہ نماز لمبی کرنے کا آپ شاٹ کر دیتے ہیں مختصر کر دیتے ہیں کتنے لوگ مسجد کے مسئلے میں یہ بحث کرتے ہیں کہ مسجد میں بچوں کو لائے جائے نہیں لائے جائے آپ بتائیے مسجد ہے مدرسہ یہ مسجد ہے تربیت قدہ یہ چھوٹے بڑے بچوں ساکھ ہیں جہاں جہاں سے جو جڑتا ہے وہاں سے اس کا لگاؤ دلی پیدا ہوتا ہے منصیت پیدا ہوتی ہے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے ہم کسی بھی بستی میں وہ ہائی لیبل کی ہو یا چھوٹی مطلب انداز کی بستیاں ہوں ہاں جس بستی میں جہاں آدمی رہتا ہے وہاں سے اس کا لگاؤ بہت عجیب ہوتا ہے بعض بات بستیاں دیکھی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے یہاں لوگ کیسے رہے پاتے ہیں لیکن حقیقت میں جہاں جو رہتا ہے اس کا دل اس کا دماغ اس طرح وہاں سے مربوط اور ایسا جڑ جاتا ہے ایسا سکون اور اس کو محبت کا لگاؤ ہوتا ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تو لگاؤ پیدا ہوتا ہے ہمارے بچے جب ہمارا ہمارا عمل بندگی مشجدوں میں آکے دیکھتے ہیں ہمارے حرکات دیکھتے ہیں ہمارے رکو سجدے قیام دیکھتے ہیں ہمارا آدم سے مشجدوں میں بیٹھنا دیکھتے ہیں ہمارا سیکھنا سکھانا دیکھتے ہیں تو لازم ہے کہ ان کے دل و دماغ پر فطرت پر یہ عمل اثر انداز ہو جائے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو اس مشن کے لیے بھی مسجد کا رول اس مشن کے طور پر بھی جوڑ دیا کہ بچے بھی مسجدوں میں آتے ہیں اور جو بحثیں کرتے ہیں وہ ان بحثوں پر تو کوئی بات کرنا مناسب نہیں لگتا ہاں ہمارے لیے اس سے بڑی بات کیا ہے کہ مسجدیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی صحابیات مسجدوں میں آتی تھی آج ہمارا یہ مسلح کی جھگڑا بھی بن گیا اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے ہمارے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کتنی دلیلیں ہیں قصرت کے ساتھ ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ ایک خاتون نے سورہ قاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے جمعہ میں تلاوت کرتے سنتے سنتے یاد کر لیا انہوں نے فرمایا کہا کہ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے خطبے میں سورہ قاق سن سن کر کے میں نے یاد کر لیا یہ باتیں یہ چیزیں ہمارے لیے بحث نہیں ہیں بحث یہ ہو گئی مسلح کی باتیں بلند کرنے کی عادت ہو گئی ہمیں بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ پوری امت کو توفیق دے کہ لوگ سمجھیں ہم نے یہ ایک طرح سے سنت کے خلاف تحریف کھڑی کر کے اگر ہم نے کامیابی حاصل کر لی تو ہم در حقیقت ناکام ہو گئے اگر امت نے اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو ماں کو اور امت کی بیٹیوں اور ماں و بہنوں کو اللہ کے گھروں سے روک لیا تو یہ ایک طرح سے فترے میں پڑ گئے نہیں روک سکے میلوں باداروں سے نہیں روک سکے دنیا کے مسائل میں ان کو انوال ہونے سے روک لیا تو مسجدوں سے روک لیا میں سمجھتا ہوں کہ یہی سمجھنے کے لیے اگر سمجھدار لوگ ہوں تو کافی ہے کہ فتنے میں پڑ گئے لوگ ہم اپنی بہو بیٹیوں کو باہر سے نہیں روک سکے اگر روک سکے تو اللہ کے گھروں سے روک سکے جن اللہ کے گھروں سے ہر چھوٹے بڑوں کو جوڑنے کی برکت کے اتنے تذکریں اتنی مثالیں ہیں جنہیں بیان کرنے کے لیے بھی ہاں بہت وقت کی ضرورت ہے میرے بھائیو تو اور اسی طرح دیکھئے اللہ کے گھروں سے لگاؤ اللہ کے گھروں کا مشن اللہ کے گھر دیکھئے پچھلے خیر القرون میں پچھلے دو عدوار میں یہ اللہ کے گھر صرف نماز پڑھنے کیلئے نہیں ہوتی تھی اللہ کی مسجدیں صرف نماز کیلئے نہیں ہوتی تھی اللہ کی مسجدیں نماز کیلئے ہیں جمعہ کیلئے ہیں اللہ کی مسجدیں تربیت کیلئے ہیں تعلیم کیلئے ہیں تو دیکھیں وہ مشہور روایت حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ہیں تو اعلان کرتے ہیں اے بازار میں مشغول لوگو کیا تم کمزور پڑ گئے آجز ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس بٹ رہی ہے اور جاؤ وہاں سے اپنا حصہ لے لو کہتے ہیں کیا تم کمزور پڑ گئے آجز ہو گئے میراس نبوت پٹ رہی ہے آپ کی وفات ہو گئی اور آپ جو چھوڑ کے گئے اسے پانٹا جا رہا ہے مسجد میں بٹ رہی ہے میراس نبوت لوگ بھاگے بھاگم باگ پہنچے مسجد نبی میں تو دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑ رہے ہیں کچھ الگ حلقے میں بیٹھے ہیں لوگ کسی اور حلقے میں حلال و حرام کی بات ہو رہی ہے تو وہاں دیکھا کہ کچھ مل تو نہیں رہا ہے کچھ مل تو نہیں رہا ہے تو جب دیکھا کچھ مل تو نہیں رہا ہے تو لوٹ آئے حضرت ابوہ رہ رہا وہی کھڑے لوگوں کے تاثر کا یا جو بھی دیئے تو انتظار کر رہے تھے جب پہنچے تو کہا آپ نے تو ہمیں بھیج دیا وہاں تو کچھ بھی نہیں بٹ رہا ہے تو کہا وہاں کیا دیکھا آپ لوگوں نے وہاں کیا دیکھا تو بتایا جو دیکھا تھا تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی میراز چھوڑ کے گئے آپ چھوڑ کے کیا گئے ہیں آپ تو یہی چھوڑ کے گئے ہیں آپ علم چھوڑ کے گئے ہیں دین چھوڑ کے گئے ہیں حلال و حرام عقیدے کے مسائل چھوڑ کے گئے ہیں عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ مسجدوں میں جب یہ تعلیم اور تربیت کا کام ہوتا ہے حلال و حرام کا ذکر ہوتا ہے دلاوت ہوتی ہے اور تعلیم کا کام ہوتا ہے عقیدے فقہ حدیث تفسیر کی تعلیم کا کام ہوتا ہے تو گویا کی میرہ سے نبوت پڑھتی ہے اللہ کے گرہ سے اور یہی اصل ہے ایک ایمان والے کے لئے اصل سرمایہ یہی ہے ہم دنیا کی بات سے عراض کی بات نہیں کرتے لیکن دنیا سے دین کی قیمت کی بات کرتے ہیں کہ کتنی بڑی قیمت ہے ایک دن نکنے اللہ کے نبی اور آئے صفحہ میں مجید نبی سے لگا ہوا ایک چھوٹا سا حصہ اس میں ایک تعداد میں خاصی صحابے کرام علم حاصل کرتے تھے جو ہمارے مدرسوں کی اصل بنیاد اور دلیل ہے آپ آئے تو آپ نے فرمایا تمہیں کا تمہیں کا کوئی یہ پسند کرتا ہے ہے کی وہ بطہان میں چلا جائے یہ عقیق کی وادی میں وادی تھی جگہ کا نام ہے آپ نے فرمایا وہاں چلے جاؤ وہاں سے دو دو اونٹنیاں بڑے بڑے کوہان والی بڑی بڑی قیمتی اونٹنیاں لے آؤ یہ تم پسند کرتے ہوگے تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہمیں تو بہت پسند ہے غریب کمزور فقیر مسکین کی زندگی جینے والے وہ صفحہ اصحابے صفحہ انہوں نے کہا پسند ہے آپ نے فرمایا سنو اللہ کے گھر میں اگر تم دو آیتیں لے لو دو آیتیں سیکھ لو پڑھ لو سیکھ لو تو بطہان اور عقیق کی وادیوں سے دو قیمتی اونٹوں اور اونٹنیوں سے زیادہ اہم ہے تین آیتیں سیکھ لو تو تین اونٹنیوں سے زیادہ قیمتی ہے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کا حوالہ دیا کہا اللہ کے گھر میں یہ جب قیمت کسی بھی طبقے میں کسی بھی قوم اور جماعت میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور علم کی مال سے مالہ مال ہو جاتے ہیں تربیت سے ان کی زندگی بھر جاتی ہے اور اگر یہ ہم چاہیں کہ مسجدوں سے دور ہو کر کے تو کیسا بھی کبھی ہو بھی نہیں سکتا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بازاروں سے کوئی تربیت نہیں ملتی بازاروں سے تربیت نہیں ملتی بازاروں سے سکون اور برکت نہیں ملتی یہیں ملتی ہے اللہ کے گھر سے اس لیے یہ مقصد ہے اللہ کے گھر کا اللہ کے گھر کا یہ مقصد ہے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور دیکھیں اللہ کے گھروں سے دن لگا رہے یہ ایمان کی نشانی ہے اور اللہ کا سایہ قیامت کے دن جنہیں نصیب ہوگا آپ نے بیان فرمایا کہ عرش کا سایہ جنہیں نصیب ہوگا میدان قیامت میں آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جن کا دن اللہ کے گھروں سے جڑا رہتا ہے لگا رہتا ہے ان کا دن نماز کے تعلق سے کامیر کے تعلق سے آباد رکھنے کے تعلق سے محجد کے حلقوں اور درود سے اس لیے اس لیے میرے بھائیوں ہمارا تعلق اللہ کے گھر سے ایسے ہی رہنا چاہئے اور اللہ کا گھر اس روئے زمین پر سب سے محبوب جب جگہ ہے سب سے رحمت اور برکت کی جگہ ہے تو یہاں جو ذکر اس کے دائرے عدب میں وصولوں کی روشنی میں جو ہمیں ملے گا اس سے بڑی کوئی چیز نہیں آپ سے کہوں گا دعا کروں گا ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں مسجدوں سے جڑے رہنے کی توفیت میں مسجدوں کے سلسلے میں اللہ تعالی ہمیں دردمند بنائے محبت کرنے والا بنائے اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں سے قرائے ان لوگوں میں قرائے جو لوگ مسجدوں سے لگاؤ ایسا رکھتے ہیں ایک تینکہ بھی اگر مسجد میں انہیں کہیں نظر آئے تو ان کی آنکھ میں وہ چھپتا آئے اسے اٹھا لیتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ ایمان کی ان کی نشانی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر ان کے حق میں گواہی دی جائے گی اور جن بھائیوں کا بھی تعاون ہے دوبارہ ہم سب کو بالخصوص اس مسجد سے جڑی ہوئی خواتین کو بھی ہاں میں ان کے لئے بھی دعا کروں گا اور ان کی برکت کی دعا کروں گا ان کی زندگیوں میں اور ان کے حسن عمل اور حسن تعاون پر ہاں کہ ان کا رول جیسا کہ میں جانتا ہوں یہاں بہت بہتر ہے اللہ تعالی مزید اس کے اندر استقامت عطا فرمائے برکت عطا فرمائے اور ہم سب اپنے اس دیش اور وطن میں جہاں رہتے ہیں جہاں بہت بڑی آبادی غیر مسلموں کی ہے اور بہت بڑی آبادی مسلمانوں میں غیر اہلِ حدیثوں کی ہے ہم انصدے اسلام کی روشنی میں سنت کی روشنی میں ایسا چلیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اصل نمائن دے ہیں اسلام کے جیسے سارے مذاہب میں اسلام ہے ایسا سارے مسلکوں میں اہلِ حدیث مسلک اہلِ حدیث تو ہمارا روم بھی ایسے ہونا چاہیے ہمارا کردار اور کیریکٹر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس کردار اور کیریکٹر سے اسلام کی نمائندگی کریں ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو جا کر کے کلمہ پڑھائیں اور ممکن نہیں ہے لیکن یہ تو ممکن ہے کہ اپنے سارے نیٹورک میں اپنے اخلاق اور کیریکٹر کو عام کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے رب العالمین جب تک ہم جندہ رہیں دین پر رہیں اور اسلام پر رہیں تقوی پر رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رہیں جس سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا جسے مسلک بنایا تھا صحابہ اکرام نے صحابہ اکرام کے مسلک اور مسلک رسول پر رہیں اور اسی پر ہماری موت ہو واخر و دامانان الحمدللہ رب العالمین اللہ رحمکم اللہ اکوڑا قوضی ہاتھا وستغفر اللہ حدی و لکم لسائل المسلمین واخر و دامانان حمدل اللہ